ہلو ایبری ون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل الاس ورڈ سو ٹوڈے این دس ویڈیو آئیل شیئر ویڈیو ہاو ٹو میک آلویر جیل ایٹھ ہوم سو ایسی نو کہ اس طرح کی جو مارکٹس میں آلویر جیل ایویلیبل ہوتے ہیں بہت زیادہ یوز کیا جاتے ہیں لیکن ان میں کچھ پریزوریٹی ایسی کیمیکل ہوتے ہیں جو انہیں پریزورف کرنے کے اس میں انکلیوٹ کی ہوتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا میجیکل سیکرٹ کہلے شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ کی طرح سے جو فریش ایلویرہ ہے اس کا جیل گھر میں بنا سکتے ہیں ایلویرہ جیل کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں آپ کو پتہ ہے ایلویرہ جیل ہر چیز میں ہر ہوم ریمیڈی میں آپ کی فیس کے لیے آپ کے بالوں کے لیے سکین کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے بہت بینیفیٹس ہیں اس کے اور جب بھی آپ یہ ایلویرہ جیل فریش والا یوز کرتے ہیں یا پھر یہ مارکیٹ والا تو ان کی جو شیل فائیو ہیں ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے دونوں میں جو فریش ہوتا ہے اس کی شیل فائیو بہت زیادہ کم ہوتی ہے لیکن یہ جو پریزوریٹیو مارکیٹس جو ایویلیبل ہوتے ہیں ان کی شیل فائیو زیادہ ہوتی ہے انہیں ہم کافی عرصے تک لونگ ٹائم تک سٹور کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے فریش ایلویرہ جیل کی شیل فائیو بھی بڑھا سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ وہی سب کو شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ میں نے فریش بلکل جو ایلویرہ جو ہیں وہ لے لیے ہیں ایلویرہ آپ کی فیس پر جتنی بھی زیادہ پیمپلز ہوتے ہیں ایکنی مارکس ہوتے ہیں آپ کی سکین ڈل ہوئی ہوتی ہے یا اویلی ہوتی ہے یا پھر اوپن پورز ہوتے ہیں یا پھر آپ کی سکین کو جو ہے وہ دارکنس ایسن ٹین ہے تو ان سب کو ریموف کرنے میں آپ کی فیس سکین کو گلو دینے میں اور خوبصورت بنانے میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے بہت بینیفیٹس ہیں اور بہت ہیلپول ہے یہاں پہ ہم نے سارا جو فریش ایلویرہ ہے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور اس کا جو یہ ییلو پلپ اس کو نکال دینا ہے کیونکہ یہ آپ کی فیس پر ایچنگ کرتا ہے اور اس کے اندر تھوڑے سی ایچنگ والے جو آپ کے کہلنے پارٹیکلز ہوتے ہیں اس لئے ہم نے اسے ریموف کر کے بلکل نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے نیٹ کلین کرنے کے بعد پھر آپ نے اس طرح اس کی جو لیفٹ اینڈ ڈرائٹ سائیڈز ہیں وہ ساری ریموف کر دینے ہیں کیونکہ ان پر کانٹی سے ل ہر ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے سارا اس طرح سے اس کو نائف کے ہلپ سے اس کا جو اوپر کا کور ہے جو پیلوف اسے کر لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے ایلویرہ جو جیل ہے اس کو نکالنے کا اس طرح سے یہ بلکل فریش آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پلپ بلکل آپ نے فریش لینا ہے تاکہ ہم فریش ایلویرہ جیل بنا سکیں اب یہاں پہ آپ نے ایک کوئی بھی سپون لینا ہے اور اس کی ہلپ سے جب آپ اس طرح سے اس کے پلپ کو پریس کریں گے تو یہ سارا ج فریش پلپ ہے وہ نکل آئے کا جیلی ٹائپ سا پلپ ہوتا ہے اس کا اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے کیونکہ جب بھی آپ اس کو نکالتے ہیں تو بہت ہی جیلی وغیرہ ہم نے پکڑی ہوئی تھی اتنا سوفٹ اتنا نرم تو جی یہاں پہ میں نے دو سے تین جو پلانٹ ہے اس کا ایلویرہ جیل سارا پلپ جو ہے وہ نکال لیا ہے فریش کا ایلویرہ آپ اپنے گھر میں ایزیلی گرو کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں میں نے ابھی ری کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اس کے کتنے زیادہ بینیفیٹس ہیں آپ کے ہیرز کو شائنی لونگ ٹھیک ڈبل گروہ تیرے میں تو جی آپ میرے چینل پر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی ہم نے سارا کر لیا ہے ریموف اب میں آپ کو دکھا سکتے ہوں ریموف کرنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یہ جلی ہے کہ اگر آپ سنگل بھی اس طرح سے ایلویرہ کو اپنے ہنڈز فیٹس اینڈ فیس سکن پر لگاتے ہیں تو بھی آپ کے جو فیس ہے وہ گلو کرے گ آپ کی سکن نیٹ اینڈ کلین ہوگی ڈیپل کلینز ہوگی اور اس طرح سے آپ کی جو ہنڈ اینڈ فیٹس ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت میں نظر آئیں گے اور سوفٹ اینڈ بیوٹیفل ہو جائیں گے تو جی یہاں پہ ہم نے اتنا سا پلپ لینا ہے آپ نے اگر زیادہ بنانا ہے تو اس کا پلپ آپ کو زیادہ لینا پڑے گا اب ہم یہاں پہ سارا یہ جو ایلویرہ جیل کا پلپ ہے اسے مکسی میں ڈال دیں گے اگر آپ زیادہ ایلویرہ جیل جو ہے وہ بن جن آئیں گے تو پھر آپ کو پلپ اس لیے زیادہ لینا ہوں گا کیونکہ جب آپ اسے ڈرائی کرتے ہیں تھوڑا سا فریم پر تو اس کی کانٹریٹی کام رہ جاتی ہے جی یہاں پہ مکسی میں ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اور مکس کر لینے کے بعد اب آپ دیکھیں گے یہ پورا پلپ جو ہے وہ فومی ٹائپ سا یعنی بابلز اس میں بہت زیادہ آ جائیں گے جھاگ بن جائیں گے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ کوکولٹ آئل یعنی ہاف ٹی سپون اور اس کے اندر وائٹ وائٹمین ای کے کیپسولز وہ ڈالیں گے ایک اور تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر آلمینٹ آئل ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون تو یہاں پہ جی کوکولٹ آئل اور آلمینٹ آئل اور وائٹمین ای کے کیپسول ہم نے اس سارے پلپ میں ڈال دی ہیں اب ہم اسے کسی بھی سٹینر میں سٹین کر لیں گے اس کو آپ نے ضرور چھاننا ہے چھاننے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اس کا بالکل ٹرانسپیرنٹ لیکویڈ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور چھاننے سے ایک یہ بھی بینفیٹ ہوت ہوتے ہیں یہ الیویر جل کے چھلکے کے وہ بھی سارے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور یہ نیٹ اینڈ کلین بلکل ہو جاتا ہے اب جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پلپ ہے وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اسے کسی بھی پین میں بہت ہی لائٹ فلیم پر اسے کک کرنا ہے پکا لینا ہے اور بہت لائٹ فلیم ہونی چاہیے ہم اسے اس لیے پکائیں گے کیونکہ اس کو ہم نے اس کی شیل فلائف کو بڑھانا ہے تو اس چھوٹے چھوٹے جو ببل دوریے جھاگ آئیں گے وہ جھاگ آپ نے آہستہ آہستہ اس کی اوپر والی لیئر جو ہے وہ سپون کے حلب سے ختم کرنی ہے اس طرح سے آپ نے سارے سپون سے اس کی سارے جھاگ جو ہیں اوپر کے اتار لینے ہیں اور اب ہمارا جو تھوڑا سا پلپ ہے وہ دیکھیں کس طرح آہستہ سے ڈرائی ہو رہا ہے اس کی کونٹیٹی آہستہ سے بہت ہی کم ہوتی جاری ہے تو یہ سارا جو اوپر کا جھاگ ہے اور جو پرل پر وہ اتار دیا ہے اس کی ساف لیئر آپ نے اس کے اندر جیلیٹین جیل جو کہ مارکٹ سے ایزیلی ایویلیب ہوتا ہے اور پھر آپ اس کے آلٹرنیٹیو زین تھنگن کون سٹارچ یا پھر فلیکسیڈ کے جو جیل ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ کیا کرے گا اس کی جو کونسسٹنسی اس کو تھک بنا آئے گا اسے جیل فوم میں لے کے آئے گا اور پھر آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بلکل ٹرانسپرینٹ ایلویرہ جیل جو ہے وہ ب سپریز کریں گے تو بلکل ٹرانسپرینٹ ٹائپ سا اور ٹھیک ٹائپ سا ہو جائے گا سی ایم ایس جیسے کے مارکٹ سے ملتے ہیں اس کی اپلیکیشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ ٹرانسپرینٹ ہے اور جیسے کے مارکٹ کے جیل ہوتے ہیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی تک بیوٹی کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کا ویزی کرتے رہی ہیں اللہ حافظ بی ایپی